تو آداب نوستار گولیننگ سے سہکال ایک بار پھر آپ تمام موقع سوگت ایک ریم تک کی کہانی کس اپیسوڈ میں امید ہے پوری فیملی اچھی ہوگی اپنا خیال رکھ دی ہوگی قریب سال دو تین سال پرانی بات ہے کئی اپیسوڈ میں نے آپ کو کہانی کے شکر میں سنائے تھے ممبئی کی اونیبہ اور شریک کی کہانی ہے دو ایسے لوگ جو ہنیمون منانے کے لیے قطر گئے تھے لیکن سازش ان کے رشیداروں نے کی اور قطر ائرپورٹ پر اونیبہ اور شریک ڈرکس کے ساتھ پکڑے گئے اور پھر انہیں دس سال کی سزا سنائے گئی تھی لیکن تب دلی پولیس کی نارکوٹکس کنٹرول بیرو بلکہ دیش کی اور ان لوگوں کے پاس سچائی سامنے آئی کی اونیبہ اور شریک بے قصور ہیں اور پھر ڈیفرنٹ چینل سے پہلے ممبئی پولیس پھر نارکوٹکس کنٹرول بیرو پھر ہوم منسٹری پھر فورن منسٹری اس کے طرح قطر ایڈمنسٹریشن کو کانٹیک کیا گیا اور پوری طرح سے انہیں ثبوت دکھائے گئے تب ایک لمبی جد و جہد کے بعد اونیبہ اور شریک کو قطر کی گورنمنٹ جو ہے وہ رہا کرنے پر راضی ہو گئی اور پھر بعد میں دس سال کی سزا انہیں آلڑی سنائی جا چکی تھی لیکن اس کے باوجود جب نئے ثبوت دکھائے گئے تو قطر نے انہیں بے گناہ مانا اور انہیں رہا کر دیا آج میں قطر کی بات کیوں کر رہا ہوں کیونکہ قطر سے ایک بہت بڑی اور بہت بری خبر آئی ہے آٹھ ہمارے انڈین میوی کے ایکس افسر یعنی کہ آٹھ نو سینہ کے پوروے ادھکاری ان کو قطر کی ایک عدالت نے آج پھانسی کی سزا سنائی ہے بلکہ سزا موت کیونکہ وہاں پھانسی دی نہیں جاتی ہے وہاں شوٹ کیا جاتا ہے گولی ماری جاتی ہے تو ایک ساتھ آٹھ آٹھ ایکس نیوی کے افسروں کو قطر کی کوٹ نے سزا موت دی اب ایسی کیا چیز ہوگی جس کی وجہ سے اتنا مطلب اتنا سنگین جو ہے اتنی سنگین سزا دی جا رہی ہے یہ قبر جیسے آئے بھارت سرکار بھارت سرکار کے بدیش منترانے انہوں نے اس پر سخت ناراضگی جاتا آئی ہے اور فورن مستری کے ذریعے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ قطر اور ان آٹھ کے آٹھ افسروں کی پریوار کے ساتھ بھارت سرکار سنپرک میں ہے اور قطر کے پروپر جو وہاں کے آثریٹی ہیں ان سے کانٹیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے بات کرنے کی بھی بات کی جائے گی اور اس مسئلے کا حل نکالا جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ یہ جو آٹھ نیوی کے افسر ہیں انہیں سکشل بھارت واپس لائے جائے گی یہ پوری کہانی ہے کیا کیوں ایک ساتھ یہ کوٹ نے آج آٹھ آٹھ نیوی کے افسروں کو انڈین نیوی کے ایک افسروں کو سزائے مولتی ہے یہ کہانی شروع ہوتی ہے پچھلے سال دوہزار بائیس میں قریب جون جولائی کا مہینہ تھا قطر میں ایک کمپنی ہے ایک پرائیوٹ کمپنی ہے جس کا اونر قطر کا نیشنل ہے اور اس کا سی او بھی جو ہے وہ قطر کا نیشنل ہے تو یہ کمپنی وہ کمپنی ہے جو ایک طرح سے ایک پرائیوٹ فرم ہے جو قطر کے ڈیفنس اور انہوں کو ٹریننگ دیتی ہے ہاتھیار چلانے سے لے کر باقی چیزوں کو تو بہت ساری ایسی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا رشیا میں بھی پرائیوٹ آرمی ہے تو یہ ایک ایسی کمپنی ہے جو قطر چکے بہت ہی چھوٹا سا دیش ہے قطر کی کل پپولیشن 2021 کا جو لاسٹ ڈیٹا ہے 2021 کے حساب سے 27 لاگ بھی نہیں ہے مطلب 27 لاگ سے بھی کم ہے پورے قطر کی پپولیشن آبادی مطلب مجھے لگتا ہے کہ پورے قطر میں تو دو چار نویڈا آ جائے مطلب دو چار نویڈا جو ہے میں دو چار قطر آ جائے ایک نویڈا میں تو اتنی کم آبادی 27 لاگ لیکن پیسے بے شمار ہے اور یہ وہی قطر ہے ابھی جس نے لاسٹ ڈیٹر ہی بڑائی سکسسفل فیفا جیسا ٹورنمنٹ آرگنائز کرایا اور کامیابی کے ساتھ دنیا نے قطر کو دیکھا اس وقت اور کچھ معاملوں میں قطر کے نیام قانون بڑے کٹر ہیں جیسے انہوں نے فیفا کے دوران ہی کہا تھا کہ کوئی بھی کھلاڑی چاہے کتنا بڑا کھلاڑی ہو کتنا چھوٹا ہو گراؤنڈ پہ اپنے ٹی شٹ نہیں اتارے گا مطلب ننگا بدل نہیں ہونا چاہیے ایک دو نے یہ کیا تو ان کے اوپر فائن لگا جرمانہ پورے فیفا کے دوران کوئی بھی ڈرنک نہیں کرے گا تو جتنے سپورٹر آتے تھے ایلگ لگ دیش کے اب آپ کو پتا ہے انگلینڈ اور برازل یہ سب تو جسٹ مناتے ہیں ڈرنک کر کے تو ان کو جسٹ منانے کے لیے قطر کے بارڈر کے باہر جانا پڑتا تھا تو یہ ساری ان کے بڑے سخت UAE کے جو بہت سارے رول ہیں ان سے ڈیفرنٹ ہے قطر اور قطر میں جاسوسی دیشتروہی مرڈر ڈرکس ایسے بہت سارے ریپ ایون سیم سیکس میں اگر آپ میں کوئی سیکس کیا تو اس کے لیے بھی سزائے موت ہے وہاں پر تو کئی چیزوں میں بڑا سخت ہے تو اسی قطر میں ایک کمپنی تھی اور وہ کمپنی جو ہے وہ پیویٹ فرم تھی اور ٹریننگ دیا کرتی تھی قطر کے آم فورسز یا پھر پولس باقی لوگوں کو لیٹسٹ وپن باقی چیزوں کی ٹریننگ چلانے سے لے کر کسی بھی کرائیم کے سیچویشن سے کیسے نپٹے اب اسی لیے اس میں ان لوگوں کو رکھا جاتا تھا جو اس فیل کے ماہر ہوں پیسی بہت سارے ایمپلائی میں آٹھ نیوی کی ایمپلائی جو اندین تھے ان کو اس کمپنی نے ہائر کیا اور یہ اس کمپنی میں کئی سال سے کام کر رہے تھے 2020-22 نہیں بلکہ اس سے پہلے 20 سے پہلے اور اس کمپنی کے لیے وہ اپنی ساری چیزیں اپنی سیوائیں دے رہے تھے یہ ملازم تھے اور قطر وہ دیش ہے جس میں 27 لاکھ کی آبادی میں جو سب سے زیادہ اگر قطر کے نیشنل کو چھوڑ دیں کسی اور دیش کی آبادی ہے تو وہ انڈین ہے ایراؤنڈ 80,000 80,000 کے قریب بھارتی قطر میں رہتے ہیں جو الگ الگ فیل میں کام کرتے ہیں تیز پرائیویٹ فرم میں آٹھ انڈین نیوی کے ریٹائر افسروں کو ملازمت ملی وہ وہاں نوکری کر رہے تھے یہ آٹھ انڈین نیوی کے ایک افسر ہے کیپٹن نفتیت سنگل کیپٹن بریندر کمار ورما کیپٹن سورب بسیسٹ کمانڈر امیت ناکپال کمانڈر پورنیندرو تیواری کمانڈر سگرناکر پکالا کمانڈر سنجیب گپٹا اور ناوک راجیش بلکہ راجیش تو یہ آٹھ لوگ تھے اور یہ وہ آٹھ انڈین نیوی کے افسر ہیں جنہوں نے بڑی شاندار اپنی سیوائیں دی بھارتی نو سینہ کو بھارت کے بہت سارے یدھ پوت جو سمندر موترتے ہیں دشمنوں کے لئے یہ ان سبھی یدھ پوت پر کام کر چکے ہیں ڈیوٹی بجا چکے ہیں تو ایک ان کی الگ شخصیت تھی ایک الگ پہچان تھی تو جب یہ ریٹائر ہوئے تو ان کو ان کے تجربے کا فائدہ اٹھانے کے لئے بہت سار ایسے ایک آرمی نیوی کے لوگ ہوتے ہیں جن کی الگ الگ جگہ پہ جو سیکیورٹی سے کنسرن کوئی بھی چیز ہوتی وہاں ان کو جاب ملتا اور وہ رکھتے ہیں تو قطر کی اسی پرائیوٹ فرم نے جو ایک ڈیفنس کے طرح کی فرم تھی اس نے ان آٹھوں کو رکھا تھا اور یہ وہاں جاب کر رہے تھے دوہدار بائیس میں جولائی کا مہینہ تھا قطر کی آثورٹی کو کچھ انپٹ ملتا ہے کوئی انفارمیشن ملتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ اچانک یہ جو کمپنی تھی پرائیوٹ فرم تھی اس کے جو اونر وہ ایک قطر نیشنل قطر کا ناغرک اسے اور اس کے علاوہ اس کا ایک اور بڑا جو افسر ان دونوں کو گرفتار کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے انڈین نیوی کے ایکس آٹھ افسروں کو بھی قطر پولیس گرفتار کر لیتی ہے انہیں نہیں پتا نہیں کہ گرفتار کیوں کیا گیا اس کے بعد انہیں لے جا جاتا بہت دنوں تک یہ پتہ ہی نہیں اچھا یہ گرفتاری کی خبر بھی دنیا میں عام نہیں ہوتی بڑے گپ چپ طریقے سے یہ گرفتار کیے گئے ان کا جرم کیا ہے کسی کو پتہ نہیں ان کے پریوار کو پتہ نہیں بھارت سرکار کو پتہ نہیں اور انہیں کہیں لے جا کر آئیسولیشن میں ڈال دیا کچھ وقت بیتا کانٹیکٹ نہیں اور پریوار کا بھارت میں ان کے رشداروں کا تو یہ پھر بات پھر کہیں سے میڈیا سے ادھر اس سے آئی اس کے بعد صحیح خبر جو آئی وہ جب کوٹ میں ان کو پیش کیا گیا اور ان کے اوپر پہلی بار جو الزام لگا وہ دنیا کے سامنے آیا ہے کوٹ میں قطر آتھورٹی نے یہ کہا کہ یہ سب قطر کے خلاف قطر کی سرزمین پر رہ کر جاسوسی کر رہے تھے اور جاسوسی کس کے لیے انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے لیے کر رہے تھے اب جو عرب دیش ہیں آپ کو پتہ ہے جب یہ فلسطین ازرائیل کا معاملہ چلی رہا ہے تو پورا عرب دیش انٹی ازرائیل ہے اور پورے عرب دیش فلسطین کے ساتھ ہے تو وہاں پہ ازرائیل کے اگر لیے کوئی کچھ کرے تو ان دیشوں میں وہ بہت بڑا مددہ بن جاتا ہے تو ان کا کہنا تھا کہ جو ہمارا دشمن ازرائیل ہے اس کے لیے قطر کی سرزمین پر رہ کر اور وہ جاسوسی کر رہے ہیں تو جاسوسی کی سزا وہاں پر سزائے موت ہے اب قطر آثورٹی نے پکڑ لیا اتنے آٹھ انڈین نیوی کے ایکس افسروں کو اور دو قطر کے سیٹیزن کو جو اس کمپنی کے مالی کو کرتا دھرتا تھے جب کورٹ میں پیش کیا گیا یہ الزام لگا گیا اس کے کورٹ میں ان لوگوں نے پھر بیل کے لیے زمانت کے لیے ارضی دی زمانت خارج یہاں پریوار کو خبر دی گئی اب پریوار کو پہلی بار پتا جالا کہ الزام کی اور الزام ادنہ سنگین کیونکہ سب کو پتا ہے کہ اس الزام پہ اگر یہ ثابت ہو گیا تو سیدھے سیدھے سزائے موت ہے اب اس کے بعد دوسری عدالت میں ارضی دالی بیل کی وہاں بھی خارج اور ان سبھی کو ایسی جگہ پہ رکھا جا رہا ہے کہ کسیس نہ ملاقات نہ کوئی بات مطلب بالکل الک تھلک اب یہ سبھی دس کے دس جیل میں ہیں قطر کی اب کیونکہ لیگ ہو گئی بات کیونکہ بیل اور باقی آرگومنٹ ہوئے اس کے ذریعے خبر باہر آئی بھارہ سرکار تک بھی یہ بات پہنچی لیکن بھارہ سرکار کو لگا کہ یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے چھوٹ جائیں گے لیکن اسی سال مئی میں ابھی یہ جو مئی بیٹا اس میں پھر لاسٹ آرگومنٹ ہوا اور اس لاسٹ آرگومنٹ میں کوٹ کی کاروائی میں بحث ہوئی اور اس کے بعد کوٹ نے اپنا فیصلہ سرکشت رکھ لیا انہوں نے کہا کہ ہم جو بھی ہے یہ بری ہوں گے یا کیا ہوں گے ہم اس کا فیصلہ اکتوبر میں دیں گے مطلب ججمنٹ اپنا تو مئی تک سارے دونوں پکشوں کو سن لیا گیا دونوں پارٹیوں کو سن لیا گیا تمام ایویڈنس ثبوت اور اس پوری کوٹ کی کاروائی کے دوران قطر آتھوریٹی نے بہت سارے جو الیکٹرونک ایویڈنس تھے فون کے باتچیت میسیجز وہ سارے دستاویز اور ثبوت کے طور پر کوٹ میں رکھے اس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ جو اپنے ایکس انڈیا نیوی کے لوگ ہیں یا قطر جو کمپنی اس کا مالک اور باقی لوگ جو باتچیت کر رہے ہیں اور اس باتچیت کے آدھار پر انہوں نے بتایا کیوں اور کیسے جاسوسی کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ شاید اسرائیل کے لیے ایک کوئی چیز خریدنے کی بات تھی پندگ بھی لیٹسٹ لیکن دیش میں سارے جو دنیا میں ہیں سودہ ایسے بہت سارے چیزیں نہیں ہوتی تو انہوں نے کہا کہ اس میں کچھ ایسی ڈیل ہوئی کہ جو قطر کے کچھ پروگرام یا پلان ہیں اسرائیل کو لے کر اس کی جانکاری انہوں نے بدلے میں ویسے تھی تو اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے ہیں اور اسرائیل کی جاسوسی میں کہیں نہ کہیں قطر کو ڈھال بنایا اور قطر کی گپت چیزوں کو لیک کیا اس کی جانکاری کو چونکہ یہ جو فرم تھی یہ ڈیفنس کی ٹریننگ اور باقی چیزیں دے دیتے تو بہت ساری چیزیں پتا تھی ایسے ڈیفنس کے لوگوں سے مل مل کر تو یہ الزام لگایا اب ساری چیزیں کوٹ میں ہو گئی مائی میں جرح کمپلیٹ ہو گئی اور کہا گیا کہ اب ہم اس کا فیصلہ بعد میں دیں گے آج ٹونٹی سکس اکٹوبر ہے آج چھبیس اکٹوبر کو دوپہر کے بعد اچانک تتر کوٹ کا فیصلہ آتا ہے حالانکہ جس کوٹ کا فیصلہ ہے یہ جیسے اپنے آیا سیشن کوٹ ہے پھر ہائی کوٹ ہے پھر سپریم کوٹ ہے تو یہ وہاں کی سپریم کوٹ کا فیصلہ نہیں ہے سپریم کوٹ سے نہیں کیا ابھی سپریم کوٹ تک جانی ہے بات تو وہ فیصلہ آیا اور اس فیصلے میں کوٹ نے سیدھے کہا کہ جو بھی ثبوت اور یہ ساری دلیلیں تھے اس کو دیکھنے کے بعد ان آٹ کے آٹ ایکس انڈین نیوی کے افسروں کو سزائے موت دی جاتی ہیں اور ادھر ان دو نیشنل کو بھی جو قطر کی ہیں اب یہ خبر آپ کی طرح پھیلی فورن فورن منسٹری سے اپنے بیان جاری ہوئے فورن منسٹری نے ایک جو اپنی بریفنگ کی اس میں ہمارے جو سپوکس پرسن ہیں اریدم باکچی انہوں نے کہا کہ ہم مطلب جتنے بھی قطر کے آتھریٹی عدھکاری ہیں ہم ان سے بات کر رہے ہیں دوہا میں ہمارا جو ایمبیسی دوتاواز ہے وہ ان کے پریواروں کے کانٹیکٹ میں ہے سمپرک میں ہے اور جو بھی ہم لوگوں سے مدد ہوگی ہم ضرور کریں بلکہ اس کے اوپر اپنی ناراضگی بھی جتائی ہے بھارت نے قطر سے لے کر حالانکہ قطر بھارت کے رشتے بہت اچھے ہیں لیکن ناراضگی جتائی ہے کہ اس طرح کہ ایسا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے یہ غلط ججمنٹ ہے یا پھر انصاف نہیں ہے تو اس میں جو بھی غلط مہمی اور باقی چیزیں ہم آپس میں بات کریں گے تو یہ تو بھارت سرکار کی بات ہو گئی لیکن ادھر فیصلہ آگیا اب اس فیصلے کے بعد معاملہ اوپری کورٹ میں جائے گا لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ بھارت اور قطر کے اگر رشتے اور انٹرنیشنل پڑھتا ہے تو پھر بہت ساری چیزیں بدل سکتی ہیں قطر میں سزائے موت فانسی کے ذریعے نہیں دی جاتی وہاں پہ گولی ماری جاتی میں نے آپ کو جیسا بتایا اور قطر میں حالکہ death penalty اتنی زیادہ یا سزائے موت اتنی زیادہ نہیں ہے جو باقی بہت سارے دیش میں جس ایران ایران میں یہاں پہ جو آخری سزائے موت دی گئی تھی وہ دی گئی تھی مارچ 2023 میں اور یہ دی گئی تھی ایک نیپال کے سیڈیزن تھا اس کو مردر کے کیس میں یہ دی گئی تھی اور بلکہ 2023 میں نہیں بلکہ 2020 میں مطلب 2020 میں اور 2020 سے پہلے جو کسی کو سزائے موت دی گئی تھی وہ دی گئی تھی 2003 میں تو 2003 کے بعد سزائے موت 17 سال بعد ملی تو اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے وہاں پر اتنا نہیں ہے جو ایران اور باقی جگہ جہاں رہبتے ہی آپ کسی کو ٹانگ دیتے ہو اور اس وقت پورے قطر میں جو ہے جو جن لوگوں کو سزائے موت ملی ہوئی ہے ان کی بھی گنتی ہے اور توٹل ابھی 21 لوگ ہیں 21 لوگوں کو سزائے موت دی گئی ہے کوٹ کی طرف سے اور اور ان میں سے صرف تین وہ ہیں ان اکیس میں سے جو قطر کے سیٹیزن ہیں مطلب باقی کے اٹھارہ جو ہیں وہ نون قطر سیٹیزن ہیں اور ان اٹھارہ میں سے زیادہ تر لوگ اپنے وحی ساؤت ایسٹیا انڈیا پاکستان نپال بانگلہ دیش تو اٹھارہ لوگ جو ہیں وہ قطر کے باہر کے ہیں اور جو تین ہیں ان میں سے صرف ایک ہے جو لیڈی ایک کس میں سے جو تین ہیں وہ ایک لیڈی ہے اس کے اوپر بھی مردر کے چارچز ہیں جو باقی اٹھارہ ہیں وہ صرف فورن نیشنل ہیں اور ان میں سے سات انڈیا سیون یہ آٹھ جو آج بات کی یہ ہٹ کر اس سے بتا رہا ہوں سات انڈیا اور اس کے علاوہ دو نیپال سے ہیں پھر بانگلہ دیش سے ہیں اس کے علاوہ ٹیونیشیا سے ہیں اور تین جو ہے وہ الگ الگ ایشیای دیشوں سے ہیں تو سب سے زیادہ ان اکیس میں سے بھی سات انڈیا اب یہ سارے لوگ جنگ کو فانسی دی گئی یہ وہاں پہ کام کرتے ہیں یہ مزدور ہیں اور سب سے زیادہ پورے اکیس ماملے ہیں ان میں سے اٹھرا ماملے میں مردر سے یہ ریلیٹیڈ کیس جس میں سزائے موت دی گئی تین ماملے ایسے ہیں جس میں ریلیٹیڈ ماملہ تین ریلیٹیڈ ہیں اٹھارہ مردر کے کیس کو لے سزائے موت دی گئی اکیس ہیں آخری فانسی دوہزار تین کے بعد دوہزار بیس میں ہوئی تھی دوہزار بیس کے بعد فانسی نہیں سزائے موت اور دوہزار بیس کے بعد ابھی تک نہیں ہوئی تو اکیس اور آج کی جو ڈے ہیں جو دس لوگ ہیں تو اکیس لیکن یہاں بات ایک ساتھ ایک دو تین نہیں بلکہ انڈیا نیوی کے آٹھ ہٹ افسروں کی ہیں اب کس کس چینل کے تھو بھارت سرکار اس ایشو کو کیسے دیکھا کہ الزام لگتے تو اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کئی بار پلانٹیڈ ہوتا کئی بار اور یہ جو ان کو اوپر جاسوسی کے الزام لگا اس میں ایک اور لائن انہوں نے جو کوٹ میں گئی تھی وہ یہ کہ آٹھ کے آٹھ یہاں بھارتی خفیہ ایجنسی رو یعنی گمبیر ہے اور ہم سب کو یہی امید ہے اور ہم سب کی دعا بھی یہی ہے کہ یہ ویسے ہی بات چیت کے ذریعے مسئلہ سلج جائے جیسے اونیبہ شریک خوش اور بھارت لوٹ آئے تھے سکوشل ویسی ہمارے آٹھ ایکس جو نیوی کے افسر ہیں وہ بھی ان سارے غلط فہمیوں اور چیزوں کو دور کرتے ہوئے قطر سے واپس بھارت سکوشل آئے ویسے بھی ایک امید اس لئے بھی ہے کہ قطر کے ساتھ ہمارے رشتے اچھے ہیں اور قطر بھی اس ہے تو ہپی ورڈے نفدیپ اور یہ لوکیندر کور اور گردیت سنگ سندھو ان کے بیٹے ہیں یہ ان کے ممی پاپا ہیں ساتھی کے ای ورگیز جی ان کا بھی آج جنم دنے ہیں تو ہپی بڑے ورگیز جی اور یہ آلوک بلکہ سوری ایلیکس ورگیز جی کے فادر ہے انوراق گپتہ ان کا بھی آج جنم دنے تو ہپی بڑے انوراق اس کے لابہ ماریا ان کا بھی آج بڑے ہپی بڑے ماریا اور یہ ریٹا ان کی سسٹر ہیں لیسٹر لندن سے آکاش کا بھی آج جنم دنے تو ہپی بڑے آکاش ساتھی شبھم سنگھ انہوں نے کہا ہے کہ رکھ کر اس پہ قسم کھلائی جاتی بلکل شاید میں نے اس کا پہلے بھی جواب دیا جی ہاں کھلائی جاتی تو انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو جو اتنا بڑا crime کر لے اگر گیتہ اور قرآن کی اہمیت پتا ہوتی اس میں لکھی باتیں سمجھ لے یہاں تو لوگ ماں باپ کی جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں تو چلتے پھرتے جیتے جاگتے لوگ ہیں آپ کے اید گرت تو لیکن کوٹ میں یہ پھر بھی رکھا جاتا بہت سارے اس پہ بات بھی ہوئی کہ یہ ایک طرح سے توہین ہے بیعد بھی ہے ایسے کتاب پاک گرند جھوٹ بولوں کیا پتہ بسے یہ اچھی چیز ایک پر پتہ کرتا ہوں کہ کوئی ثبوت نہیں ملا کچھ نہیں گوا کوئی ایسا کریمنل کاتل کوئی بھی جس نے کرائم کیا ہو اور پولیس سے بچ رہا ہے لیکن کوٹ میں کھڑا ہوتی گیتہ یا قرآن پہ ہاتھ رکھتے اس نے سج بول ڈالاؤ کیا پتہ ایسا کوئی کیس ہو ملے گا تو آپ تک ضرور پہنچ ہوں گا ڈاکٹر گرپریت سنگھ ڈاکٹر صاحب آپ کی اس میر کی لئے ڈیلی میں ہیں اور میڈیکل افسر ہیں ڈیلی کے سرکار اسپطال میں نویڈا میں رہتے ہیں اور پتہ گرپریت جی آپ سے ملاقات بھی ہوگی تو آج کہانی میں اتنی ہے آپ سے ملاقات ہوگی کل رات 9 بجی کسی نہیں کہانی کے ساتھ تب